مغل سلطنت اچھ کل کہاں ہے یعنی اٹھارہ سو ستاون میں جب انگریزوں نے اس سلطنت کو ختم کیا تھا تو مغل سلطنت کے آخری سلطان یعنی بہادر شاہ اور ان کی اولادوں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا کیا اسی وقت ان کے پورے خاندان کو ختم کر دیا گیا تھا یا پھر آج بھی اس دنیا میں کوئی ایسا انسان موجود ہے جو ان کی نسلوں سے تعلق رکھتا ہے دوستو خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب بیگمات کے آنسو میں اٹھارہ سو ستاون کی مغلوں کی وہ درد بری کہانی ذ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اٹھارہ سو اٹھاون میں جب انگریزوں نے مغل سلطنت کو پوری طرح سے ہندوستان سے ختم کر دیا تھا اور دہلی پر بھی انگریزوں کا پوری طرح سے قبضہ ہو گیا تھا تو انہوں نے مغل سلطنت کے آخری سلطان یعنی بہادر شاہ زفر کو ان کے پورے خاندان کے ساتھ لال قلعے کی ایک چھوٹی سی کوٹری میں ہی قید کر دیا تھا بہادر شاہ زفر کو ان کے پورے خاندان کے قید کیے جانے کے کچھ دن بعد ہی انگریزوں نے بہادر شاہ زفر کے اکیس بیٹوں میں سے اٹھارہ بیٹوں کو بڑی ہی بدردی کے ساتھ قتل کر دیا انگریزوں کے ازددناک ظلم سے بہادر شاہ زفر کے صرف تین ہی بیٹے بچ پائے تھے جن میں سے ایک کا نام مرزا جوان بخش دوسرے کا نام مرزا شاہ باس اور تیسرے کا نام قسمت بیک تھا اور انہی تینوں بیٹوں نے ہی بہادر شاہ زفر یعنی مغل خاندان کی نسلوں کو آگے بڑھایا تھا بہادر شاہ زفر کے قتل کیے گئے اٹھارہ بیٹوں میں سے تین بیٹوں کے سروں کو ان کے جسم سے کٹ کر دھیلے کے خونی دروازے پر لٹکایا گیا تھا تاکہ ان سروں کو دیکھ کر ہندوستان میں رہنے والا ہر انسان ڈر کر انگریزوں کے خلاف بغابت نہ کرے دوستو جب اس خطرناک حیوانیت سے بھی انگریزوں کا پیٹ نہیں بھرا تو ان لوگوں نے اس اسی سال کے بوڑے سلطان یعنی بہادر شاہ زفر کے اوپر بھی مقدمہ چلایا لال قلعے میں چوالیس دنوں تک یہ مقدمہ چلتا رہا اور آخر کار بوڑے اور بیمار اسی سال کے بہادر شاہ زفر کو موت کی سزا سنائی گئی جیسے ہی بہادر شاہ زفر کی موت کی خبر پورے ہندوستان میں پھیلی تو لوگوں نے اس کا ویروت کرنا شروع کر دیا انگریزوں نے دیکھا جب حالات بگڑتے جا رہے ہیں تو انہوں نے بہادر شاہ زفر کی جو موت کی سزا تھی اس کو جلاوطنی میں بدل دیا یعنی اب یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ بہادر شاہ زفر کو پھانسی نہیں دی جائے گی لیکن ان کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہندوستان سے نکال دیا جائے گا مغل سلطنت کے آخری سلطان یعنی بہادر شاہ زفر کو ان کی ایک بیوی جس کا نام زینت محل تھا اور ان کے دو بیٹے جن میں سے ایک کا نام مرزا جوان بکش اور دوسرے کا نام شاہ عباس تھا ان کے ساتھ ہندوستان سے نکال دیا گیا ہندوستان سے نکالے جانے کے بعد بہادر شاہ زفر نے اپنی بیوی اور دونوں بیٹوں کے ساتھ باقی بچی ہوئی زندگی برما میں گزاری بہادر شاہ زفر کی زندگی کے یہ تمام دن بڑے ہی درد بھرے تھے بہادر شاہ زفر اتنے غریب ہو چکے تھے کہ ان کے پاس کھانے پینے تک کے لیے پیسے نہیں تھے آخر کار 1862 میں جب مغل سلطنت کے آخری سلطان یعنی بہادر شاہ زفر کا برما کے رنگول میں انتقال ہوا تو انگریزوں نے بہادر شاہ زفر کے دونوں بیٹے یعنی مرزا جوان بکش اور مرزا شاہ عباس کو صرف اس شرط پر زندہ رکھا کہ وہ کبھی بھی ہندوستان نہیں آئیں گے لہذا بہادر شاہ زفر کے دونوں بیٹوں نے انگریزوں کی یہ شرط مان لی تھی چونکہ دوستو انگریزوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ دونوں بیٹے ہندوستان میں آئیں گے تو مغل سلطنت کے آخری سلطان یعنی بہادر شاہ زفر کی اولاد ہونے کے ناتے یہ ہمارے خلاف بقابت کر سکتے ہیں دوستو اسی ڈر سے انگریزوں نے کبھی بھی بہادر شاہ زفر کے ان دونوں بیٹوں کو ہندوستان کی طرف نہیں آنے دیا اور ان دونوں بیٹوں نے اپنی پوری زندگی برما کے علاقے میں ہی گزار دی تھی دوستو اتحاس کے پنوں کو پلٹنے پر یہ معلوم چلتا ہے کہ بہادر شاہ زفر کے ان دونوں بیٹوں میں سے شاہ عباس نے رنگون میں ہی شادی کر لی تھی اور ان کی بہت ساری اولادیں ہوئی تھی آج کے دور میں وہ تمام اولادیں غریبی کی وجہ سے بہت ہی بری زندگی گزار رہی ہیں آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ شاہ عباس کی اولادیں اتنی زیادہ غریب ہیں کہ آج کے دور میں وہ رنگون کے ایک بدبودار گلیوں کے علاقے میں جھگیوں میں رہنے پر مجبور ہیں دوستو وہیں دوسری طرف بہادر شاہ زفر کے پہلے بیٹے یعنی مرزا جوان بکش کی صرف ایک اولاد تھی جس کا نام تھا مرزا جمشیز بکش مرزا جوان بکش کی بیوی نواب زمانی بیگم کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو چوراسی میں جب جگر کی بیماری کی وجہ سے بہادر شاہ زفر کے پہلے بیٹے یعنی مرزا جوان بکش کا انتقال ہو گیا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد مرزا جوان بکش کی بیوی یعنی زمانی بیگم کا بھی انتقال ہو گیا اب مرزا جوان بکش کا بیٹا یعنی بہادر شاہ زفر کا پوتا تنہا رہ گیا تھا مرزا جمشید بخش اپنے والد مرزا جوان بخش اور اپنی ماں زمانی بیگم کے انتقال کے بعد انڈیا واپس آگئے کیونکہ اس وقت تک ہندوستان کے حالات کچھ اچھے ہو چکے تھے مرزا جمشید بخش نے ہندوستان میں آ کر نادرہ بیگم نام کی ایک عورت سے شادی کی جن سے صرف ان کی ایک ہی اولاد پیدا ہوئی جس کا نام تاریخ کے پنوں میں مرزا بیدار بخش بتایا جاتا ہے دوستو ابھی مرزا بیدار بخش بہت ہی کم عمر کے تھے کہ اچانک سے ان کے سر سے ان کے ماباپ کا سایا اٹھ گیا تھا یعنی وہ انات ہو گئے تھے اپنے ماباپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مرزا بیدار بخش نے چھوٹے مٹے کام کر کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی لیکن اس دوران وہ اپنی پہچان چھپائے رہے یعنی کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مغل سلطنت کے آخری سلطان بہادر شاہ زفر کی اولادوں میں سے ہیں لیکن جب ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں کو مرزا بیدار بخش کی پہچان کے بارے میں معلوم چلا اور لوگوں نے یہ جان لیا کہ مرزا بیدار بخش مغل سلطنت کے آخری سلطان یعنی بہادر شاہ زفر کے پڑپوتے ہیں تو مرزا بیدار بخش کو بھارت سرکار کی طرف سے بہادر شاہ زفر کے پڑپوتے کی حیثیت سے مہینے پر پینشن ملنے لگی 1950 میں مرزا بیدار بخش نے سلطانہ بیگم نام کی ایک عورت سے شادی کی سلطانہ بیگم سے مرزا بیدار بخش کے چھے بچے پیدا ہوئے جن میں سے پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا دوستو مرزا بیدار بخش جب تک اس دنیا میں زندہ رہے تب تک تو بھارت سرکار ہر مہینے ان کو کچھ روپے پینشن دیتی رہی لیکن جب 1980 میں مرزا بیدار بخش کی بفات ہو گئی تو بھارت سرکار نے ان کی بیوہ یعنی سلطانہ بیگم اور ان کے بچوں کو پینشن دینا بند کر دی پینشن بند ہونے کی وجہ سے مرزا بیدار بخش کی فیملی کی حالت بری ہوتی چلی گئی دن با دن غریبی بڑھتی چلی گئی جب حالات زیادہ خراب ہو گئے تو مرزا بیدار بخش کی بیوہ بیوی یعنی سلطانہ بیگم نے کولکاتا کے ڈالی گنج علاقے میں چائی کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی جس سے ان کے بچوں کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا دوستو سلطانہ بیگم کو بھارت سرکار کی طرف سے مغل سلطنت کا خاندانی ہونے کی حیثیت سے ایک گھر بھی دیا گیا تھا لیکن بعد میں سلطانہ بیگم نے کئی انٹرویوز میں یہ بتایا تھا کہ وہ گھر ان سے چھین لیا گیا تھا کسی دور میں پورے بھارت پر حکومت کرنے والے مغل خاندان کی یہ چھوٹی سی فیملی کولکاتا کے ایک چھوٹے سے کچھے مکان میں رہنے پر مجبور ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بہدر شاہ زفر کے بچے ہوئے تین بیٹوں میں سے صرف دو بیٹوں کے بارے میں بتایا تھا اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو تیسرے بیٹے یعنی قسمت بیگ کے بارے میں بھی بتائیں گے فیلال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنی دوستو حباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں